ہلو فرنس تو آج میں آپ کے ساتھ میں سیر کر رہی ہوں گاجر کی حلوے کی ریسیپی اس طرح سے آپ گاجر کے حلوہ بنائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے بینہ کسے گھنٹوں محنت کیے ہو فٹاک سے یہ حلوہ جو ہے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو گاجر کے حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کسی گاجر لیا ہے آپ اپنی زورت کے حساب سے لے لیجئے گا گاجر ہمیں کون سی لیے نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو لنبے والی لال والی جو گاجر ہوتی نا اس کا استعمال کرنا ہمیں ہلوے کے لیے جو اورنج کلر کی چھوٹے والی جو گاجر آتی ہے نا اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اس طریقے سے ہمیں لال والی گاجر کا استعمال کرنا یہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں گاجر کو پہلے چھل لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں پہلے اوپر کا جو چھلکا ہے نا سب ہی گاجروں کو چھل لیا ہے اور اسے میں نے دھو بھی لیا ہے تو چھلیے اسے ہم کاٹ لیتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پہ اس کی اوپر والے پارٹ اور نیچے پالو پارٹ کو ہم نے کاٹ دیا ہے اب اسے ہم چاپ کر لیں گے تو اس طریقے سے دو دو انچی کے دوری میں ہم اسے کاٹ لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس طریقے سے کاٹ دیں گے تو آپ کو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے گاجر کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے بس فٹا فٹ آپ اسے چاپ کر لیں اس طریقے سے موٹے موٹے ٹکڑے میں زیادہ بارک بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے کاٹ لیجئے گا یہ گاجر کا حلوہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور بنانے کا طریقہ میں اسے بہت ہی آسان بتا رہی ہوں آپ اسے بنا کر ضرور شرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کو گھنٹوں گاجر کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرح سے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے گا آپ چاہے تو گاجر کو اسے بیس سے بھی کاٹ کر کے بڑے ٹکڑوں میں بھی لے سکتے لیکن اسے گلنے میں تھوڑا زیادہ ٹیم لگے گا اسی لئے میں نے اسے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے اب گیس پہ کڑھائی رکھیں گے یا پھر کوئی بھی موٹے تلے کی برطن لے لیجئے گا اس میں آدھا کف یہاں پہ پانی ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ چار کپ ہمیں دودھ آئٹ کر دینا ہے تو دودھ یہاں پہ وزن میں ایک لٹر ہے اور کپ سے ماں پہ تو چار کپ یہاں پہ دودھ لے لیا ہے میں نے دودھ کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے پاس سے چھ منٹ کے لیے تو گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم میں رکھیں گے اور میڈیم فلیمے سے چلاتے ہوئے میڈیم فلیمے سے پکا لیں گے تو دودھ کو یہاں پہ ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے یعنی کہ تھوڑا سا دودھ کو ہمیں سکھانا ہے تو پانس سے سات منٹ کے لیے اسے آپ پکا لیجئے گا تو اسے رکھ دیتے ہیں دوسرے سائٹ پہ اور اب ہم کیا کریں گے نا کہ پریشر کو کر لے لیں گے اور اس میں ہم دیسی گھی آٹ کریں گے تو ایک بڑا چمچ اس میں ہم گھی آٹ کر دیں گے جو نورمل کھانے کے چمچ ہوتے ہیں نا اسی چمچ سے میں نے یہاں پہ گھی لے لیا گھی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تو گازر کا حلوہ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی امیزنگ آئے گا تو اسے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تو پاس سے چھ منٹ کے لیے ہم گازر کو اچھے سے گھی میں بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گازر کا جو مویسچر ہے نا وہ ریلیز ہونے لگ گیا ہے ہلکہ لکہ سا آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اب اس اسٹیج میں ہم کیا کریں گے نا اس میں تھوڑا سا نمک آٹ کر دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہلوے تو میٹھا ہوتا ہے اس میں نمک کیوں ڈالیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نمک ڈالنے کی وجہ سے تھوڑے سے میٹھے کو بھی بیلنس کر دے گا پلس میں ہماری جو گازر کا ہلوہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس سے بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ چٹکی بھر نمک ضرور ڈالیے گا اور یہ گازر بھی جلدی سوپٹ ہو جائیں گے نمک کی وجہ سے تو نمک ڈال کر اچھے سے ملا دیا ہے اب بینا پانی یا پھر بینا دودھ ڈالے ہوئے اسے ہم بند کر دیں گے اور ایک ویسل لگائیں گے صرف ایک ویسل ہمیں لگانا اس سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ ہماری پریشر گوکر میں ایک ویسل آ چکی ہے گاز کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اور اس کا پریشر جو ہے وہ نکلنے دیں گے تو یہاں پہ اس کا سارا پریشر جو ہے وہ نکل چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نا کہ اسے چیک کر لیں گے میڈیا فلیم میں بینا پانی ڈالے ہوئے میں نے اسے صرف ایک ویسل لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ گازر جو ہے وہ سramosٹ ہو گیا ہے اور نیچے سے لگا بھی نہیں ہے کیونکہ گازر کا جو مویسٹر ہے نا نمک کی وجہ سے ریلیز ہوا جسے وجہ سے ہماری جو گازر ہے وہ نیچے سے لگا نہیں اور بہت اچھے سے سلمٹ بھی ہو گیا صرف ایک ویسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ گاجر جو ہے وہ کوک ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں گاجر کو مس بلکل بھی نہیں کرنا ہے بس اچھے سے مکس کر لینا ہے گیس کو آن کر دیا ہے میں نے اس کے بعد یہ ہم دودھ آئٹ کر دیں گے جسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا تو میں نے اسے 6-7 منٹ کے لیے پکا لیا تھا دودھ کو اس کے بعد میں نے یہاں پہ سبھی دودھ کو آئٹ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لوں گے اسے اور گاجر کو ہمیں دودھ میں ہی اچھے سے پکانا ہوگا جس سے گازر جو ہے نا وہ اپنی اندر سارا دودھ کو اپجوب کر لے گا اور ہمارے ہلوے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی امیزنگ آئے گا تو اسے ہمیں اچھے سے پکانا ہے گیا سکا فلم میں نے یہاں پہ ہائی میں کر دیا ہے اور اسے ہم پکا لیں گے تو بیچ بیچ یہاں آپ چلاتے رہے ہیں اس طریقے سے اور جتنے بھی کنارے میں دودھ کے جو ملائی جمتی رہے گی اسی آپ اس طرح کیسے اسپیچولا سے ملا دے جس سے ہمارے ہلوہ جو ہے نا بہت پوفیک ریدم دانے دار بنے گا لگے گا کہ آپ نے اس میں ماوہ ایڈ کیا ہے بہت ہی اچھا آئے گا اس کا ٹیسٹ اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ چینی تو ایک کےجی گازر کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کپ چینی لیا ہے یہ پوفیک میزرمنٹ ہے اس سے گازر کا ہلوہ نہ زیادہ میٹھا ہوگا اور نہ ہی زیادہ مطلب فکا فکا سے لگے گا بہت ہی پوفیک میٹھاس رہے گی اور ہاں یہ بھی ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کے گازرز ہوئے کتنا بھی میٹھ کتنا میٹھا ہے اس کے حساب سے بھی یہاں پہ چینی آئڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا کم لگیا تو آپ یہاں پہ اور ڈال سکتے ہیں لیکن یہ پوفیکٹ ہے اب میں نے یہاں پہ تھوڑی سے کسر کو دودھ میں ڈال دیا تھا اسے ڈال دیں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا کسر کا فلیور آئے گا بہت پوفیک لگے گا کھانے میں تو یہاں پہ کسر کا دودھ آئے کر دیا ہے میں نے یہ بلکل آفشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیے نہیں تاپس اس کے بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہم اس میں الانچی کا پورڈر آئے کر لیں گے اس سے فلیور اچھا آئے گا اور اچھے سے مکس کر لوں گے اسے اور تھوڑی دیر کے لیے اور پکاؤں گی تو اسے چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں تو یہاں پہ میں نے لگ بک آٹھ سے دس منٹ کے لیے یہ پکا لیا ہے اسے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دودھ جو ہے وہ گاجر نے اب جاپ کر لیا ہے تو اس اسٹیج میں ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لے لیں گے گیس کی طرف ہم ایک پین رکھیں گے اور پین میں ہم یہاں پہ ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں گے تو ایک بڑا چمچ لیا ہے میں نے گھی گھی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور گھی گرم ہو جائے گی اس کے بعد اس میں ہم ڈرائی فوڈ کو ایٹ کریں گے تو ڈرائی فوڈ میں آپ کے پاس جو بھی ہو آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کازو بدام اور کسمس لیا ہے ساتھ میں سوکھا ناریل لیا ہے ڈرائی فوڈ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا بھی ڈرائی فوڈ ڈالیے گا اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہیں ہوتا آپ اس کے بنا بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈرائی فوڈ کو گھی میں ہلکا سا روشٹ کر لوں گی جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈرائی فوڈ کا بہت ہی اچھا ہے گا کھانے میں ایک دم کرنچی لگے گا جو بہت ہی اچھا ایک دم فلیور پھول بن کر تیار ہوگا تو یہاں پہ ہم لاشٹ میں کسمس آٹ کریں گے دھیان رے کسمس آپ پہلے مت آٹ کر دیجئے کرنے تو وہ فول جائے گی اور تورنت ہی جل جائے گی تو لاشٹ میں جیسے آپ گیس کو بند کرنے والے ہونا تب ہی آپ یہاں پہ کسمس کو ڈال دیجئے گا اور گیس کو بند کر لیجئے گا تو یہ ہمارے ڈرائی فوڈ جو اچھے سے روشٹ ہو گیا تھے اسے ہم ہلوے میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گھی کے ساتھ میں ہی ڈرائی فوڈ کو ڈال دینا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ گھی زیادہ ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ گھی میں ڈرائی فوڈ کو روشٹ کر کے یعنی کہ بھون کر کے ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے ملا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہلوہ ایدم دانے دار بن کر تیار ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے نا کہ ایک اسپیچولا لے لیں گے اور اس سے نا ہم جو موٹے موٹے گاجر ہے ٹکڑے ہیں اسے ہم اس طریقے سے ماس کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو پٹائٹو بیسر کا استعمال نہیں کرنا ہے اس طریقے سب اسپیچولا سے ہی ماس کر لیجئے گا کیونکہ کھاتے وقت جب گاجر کے چھوڑے چھوڑے آپ کے موہ میں آئیں گے نا تو وہ بہت ہی زیادہ تیسٹی لگیں گے تو ہم ایک دم زیادہ میس نہیں کرنا ہے اسے بس اس طریقے سے ہلکا ہلکا اسپیچولا سے میس کر دینا جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اسے اور اچھے سے ملا دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم دانے دار ہماری ہلوہ جو ہے بن کر تیار ہوا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس میں میں نے ماوا ڈالا ہے لیکن یہ بینا ماوا کے بہت ہی پافیکٹ بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ چکھیں گے نا تو چکھتے ہی آپ مطلب پورا کھا جائیں گے اتنا ٹیسٹی یہ لگتا ہے تو اسے اب ہم سرف کر لیتے ہیں تو آپ اسے چاہے تو تھنڈا تھنڈا سرف کریں یا پھر گرم گرم کھا سکتے ہیں تو میں بتاؤں تو میں پریشنالی اسے تھنڈا تھنڈا کھانا پسند کرتی ہوں گاجر کا حلوہ تو کھانے کے بعد جب بھی کچھ آپ کو میٹھا کھانے کا من ہو تو آپ اسے بنا کر کے فریج میں رکھیں اور اسے آپ سرف کرنے کھانے کے بعد بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور فلیور فل ہے تو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے آپ کو بہت پسند آئے گی اسے آپ جب بھی کسی کو بنا کر دیں گے وہ بہت ہی تعریف کریں گے آپ کی تو بنا کر ٹرائی کیجئے گا اور پھر اپنا فیڈبائک مجھے ضرور دیجئے گا آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور ہاں ریسیپی پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ریسیپی میں بابائی ڈکیر